دوستو اگر آپ کے پاس کسی بھی ٹائپ کے پلانٹس ہو چاہے انار موسم بھی وغیرہ کسی بھی ٹائپ کے پلانٹس ہیں اگر ان کی پروپر سائج نہیں بنتی ہے شیننگ نہیں آتی ہے فروٹ ڈروپ کی سمجھا بہت زیادہ آتی ہے تو ان چیزوں کا سب سے امپورٹنٹ ریجن ہوتا ہے کہ نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے پلانٹس میں پلانٹس کے سٹوریج ٹائم میں آپ نے کچھ خاص کلچر نہیں چلائے ہیں کچھ خاص کیر نہیں کی ہے تو اچھے پروڈکشن کے لیے پلانٹس کی کیا کیا کیر کرنی چاہیے وہ کمپلیٹ ہماری سیری جا رہی ہے ہم انار موسم بھی کور کر رہے ہیں کی کیا کیا کیر کرنی چاہیے دوستو ہمارے انار کے پلانٹس میں ہم کٹنگ کر چکے ہیں کلیننگ ہو چکی ہے پلانٹس کی اور ساتھ ہی جو نیمیٹوڈ روٹ ہے وائٹ روٹ ہے ان کو ہم نکال چکے ہیں نیرائی گڑھائی ہو چکی ہے تو اب جیسے جیسے ہی ہمارا پلوڈ کا کام یہ اس ٹائپ کا کام کمپلیٹ ہو رہا ہے اب ہمیں سب سے امپورٹینٹ کام کرنا ہے کہ اچھے اچھے اس میں کلچر چلائیں کیونکہ اب جو وائٹ روٹ نئی وائٹ روٹ بنیں گی کھانا کھانے والے روٹ بنیں گی تو وہ بہت ہی جلدی گروت کریں گے پلانٹ کا سٹوریج بہت ہی اچھا نکلے گا ہم جولائی والا فلورنگ لیں گے تب تک ہم بہت سارے کلچر الگ الگ کلچر چلائیں گے پلانٹس میں اور یہی کام سیم آپ کو کرنا ہے ڈیجیز بھی بہت ہی کم آئیں گی نہ کہ برابر ڈیجیز آتی ہیں ساتھ ہی فلوں کی سائج بہت اچھی آتی ہے شائننگ بہت اچھی آئے گی اور اسپیس لئے فروٹنگ سٹیج میں جو الگ الگ مایکرو نیوٹرینٹ وغیرے چلانے ہوتے تو وہ مارکیٹ سے پرچیج کرنے ہوں گے اس کا خرچہ بڑھے گا اس سے اچھا ہے کہ اسی ٹائم کیوں نہ الگ الگ کلچر چلا دیں جس سے کہ وہ خرچہ ہمارا بچے گا آج ہم شروعات کر رہے ہیں یہ جیوامریت بنا کر کے ہمارے انار کے پلانٹس میں سب سے پہلے ہم جیوامریت چلائیں گے اس کے بعد میں اور کون کون سے کلچر چلائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے تو یہ ہم نے دو دو سو لٹر کے دو ٹینک لیے ہیں یہ ہم چار سو لٹر تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پلانٹس زیادہ ہیں آپ دو سو لٹر سو لٹر جتنے پلانٹس ہیں اس حساب سے آپ تیار کر لیں دو سو لٹر ٹینک میں ہم نے گو مطر لیا ہے دس سے بارہ لٹر گو بر لیا ہے بیس سے پچیس کیجی چینے کا آٹا چینے کو آپ پیس لیجئے تھوڑا موٹا دانے دار فور میں رہے گا تو ایجلی گھل جائے گا ون کیجی لیا ہے اور مون کا آٹا لیا ہے ون کیجی مٹی سپیس لی دوستو اگر آپ میڑ کی مٹی نکالتے ہیں تو میں نے آپ کو ویڈیو میں جیسے دکھا ہے کہ پہلے میڑ سے اوپر کی مٹی ہٹا دیں پھر آپ نیچے سے نکال کے لائیے وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے مٹی ہم نے لیا ہے ٹو کیجی اور گوڑ لیا ہے ٹو کیجی ان کو لگ بگ ایک ویک تک اچھے سے دن میں دو بار ہلائیں گے مکس کریں گے ایک ویک میں ہی یہ ریڈی ہو جائے گا کیونکہ اب تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا تھوڑی گرمی آ رہی ہے تو یہ ایک ویک میں ریڈی ہو جائیں گے پھر ہم ہمارے انار کے پلانٹس میں چلائیں گے انار کے پلانٹس میں دوستو اور ہم کون کون سے کلچر چلائیں گے وہ بھی ہمارے ویڈیو آتے رہیں گے آگے تو اگر آپ انار کی کھیتی کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ لائک جرور کریں اور اگر کوئی آپ کی کیویری ہے تو کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ بھی ہمیں کر سکتے ہیں جانکار اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی کسان دوستو تک شیئر جارور کریں دھنیم